اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں بس یہ صبح صبح کا ٹائم ہے منحل کو میں نے اسکول بھیج دیا ہے اور اب میں باری ناشتہ بنانے کے لیے تو بس ابھی صبح صبح کا ٹائم میں ناشتہ ہی ہوگا سب کے گھروں میں یہی ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں سے ہلو ہائی پر ہوں یہ کل کی تعلیم اگر آئی نہیں ہے تو یہ بھی میں نہیں اکار کر رکھی گئے گھر ہی مجھے کل چھتی تو کی تھی لیکن بھر اور کام کی تربیت بھی میری سائی گئی تھی سر میں اتنا شدید در تھا بہت زیادہ دکلیتی سر کے لیے یہ جب سر کیسے لگ رہا پھٹ رہی تھی اتنا شدید در تھا تو کل تو میں سو ہی گئی تھی پھر کل شام کو میں چلی گئی تھی کہیں بھومنے کے لیے تو وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں گئی تھی کہیں بھومنے تو بس اسی طرح سے دھر کے کام چل رہے ہیں اور ابھی میں ناشتہ بناؤں گی ناشتے کے بعد انشاءاللہ پھر میں سب سے ملتیم دیکھتیم دیکھو اب چلتے کچھن میں آپ چلتے کچھن کے اندر کچھن کی حالتے کیسے ہو رہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کچھ بھی نہیں کیا صرف منائے کا ناشتہ بنایا ہے اور یہ سارا کے سارا کچھنے دیکھو جو اور ہے پرانٹھیں بنایا ہے صرف کام کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کام کاریں پیچھنا کچھ نہ کچھ رہی جاتا ہے تو بس ہی اسی طرح سے سارے کام چلی رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب ٹھیک ٹھاک امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے جی ہاں میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا گھرہ میں بس یہ ناشتے سے ناشتے پہ آگئے ہیں ہم لوگ اس کے بعد یہ کلپ میں نے ڈال دیا تھا یہ منائل کا دو دن پہلے کا تھا اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ اچھے کومنٹ مگرہ آ رہے ہیں میرے پاس اور آپ لوگ ویڈیو کو بسن بھی کر رہے ہیں کافی لوگ ایسے جن کو پسند آ رہی کافی لوگ کو نہیں پسند آ رہی تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ کا نہیں پسند کر رہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں جی ایک دن پہلے میں ویڈیو جو بناتی ہوں پھر دوسرے دن اپلوڈ کرتی ہوں تو یہ صبح صبح کا ٹائم تھا اس کیچن سے فارغ ہو چکی تھی تو ایک مجھے یہ نا ڈی ای وی بنانا تھا ایک تو میں پہلے بنایا تھا دوسرا میں اب بنا کے دکھا رہی ہوں آپ کو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتی ہوں آپ لوگ بناو تو پھر آپ لوگ بھی بنا سکتے کافی یعنی کہ کچن کے لیے تو بہت اچھا ہے کیونکہ ویسے ہم کوئی بھی جیسے بھڑکی کوئی بھی چیز بنواتے ہیں اس کو پانی کا کپڑا بگرہ لگتا ہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے کچن کے اندر تو میں نے کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں تھوڑی سی بنا لیے خود سے ہی بنا لیے ٹائل لگی تھی میرے گھر میں جب ٹائل کا کام چل رہا تھا ان دنوں کی باتیں تو جو پیس بچے تھے تو پھر میں نے اسی ٹائم میں مستریوں سے کٹنگ کروا لیے تھے تو یہ مستریوں کو جس طرح سے میں بولا تھا انہوں نے اس طریقے سے مجھے کٹنگ کر کے دے لیے تھے تو پڑے ہوئے تھے پھر کل مجھے ٹائم ملا ایک تو میں نے پہلے بنا لیا تھا پھر ایک دوسرا یہ میں نے کل بنا لیا تھا تو یہ کافی اچھا لگ رہا تھا کورنر میں رکھنے کے لیے کیسی کے اوپر کچھ جار وغیرہ بسکٹ کے جار جب کچھ اور چھوٹ چھوٹی چیز ہے جیسے ہم ڈیکورٹ آئٹم رکھتے ہیں کہیں بھی اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے تو مجھے تو یہ کافی بہتر لگا آپ لوگ بتانا آپ لوگوں کو کیسا لگا ایک آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا پیچھے بلیک پڑا ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جیسے یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر وہ میں اٹھا کے آپ کو پورا دکھاتی ہوں لیکن بڑا بہترین بنائے اور یہ لکڑی کے جو یہ نیچے پاؤں لگائے اس کے میں نے یہ بنوا اپنے ہزبنڈ کو بولا تھا یہ بنوا کے دیئے تھے انہوں نے یہ میں نے ریڈی میں نہیں کری تھے یہ میں نے کسی سے بنوا لیئے تھے جہاں بیلن وغیرہ بنتے ہیں جنڈی کا کام ہوتا ہے اس جگہ سے یہ بنے تھے تو یہ چھوٹے والے میں نے وہاں سے بنوا کے اور پھر یہ میں نے کام کیا ہے تو یہاں پر میں یہ بسکٹ وغیرہ رکھتی ہوں میری گرینٹی کافی ادرک وغیرہ یہ میری یہیں رکھتی ہوں تو پھر اس کی وجہ سے میں نے یہ کورنر تھوڑا سا بنایا تھا جو کہ چائے کے ٹری وغیرہ تو یہ دیکھیں یہ میں نے بڑی والی یہ بلیک ٹائل جو میری لگی جائے سیڈیوں پر وہاں سے بچی تھی تو پھر یہ پیس وہاں سے بے لے کے بنوایا تھا تو ان دنوں میں تو مجھے ٹائم ملا نہیں کہ میں سارا بنا کر رکھ اب جتنی چلی ضرورت ہے تو اتنی چیزیں وہ بنا بنا کر رکھ رہی ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے جتنا ٹائم ہوتا ہے پھر اتنا کام کر لیتی ہوں نہیں ہوتا تو پھر اس کام کو چھوڑ بھی دیتی ہوں کہ چلو پھر کبھی کام کر لیں یہ ادرک رکھی ہوئی ہے اس کے اندر میں نے نا یہ جا رہے تو اسی کے اندر پھر بس مجھے بھوک بھی کافی لگی ہوئی تھی اور پھر میں نے تھوڑی سی نمکو نکال لی تھی نمکو لے کر پھر میں پالا نے چلی کی تھی تھوڑی در بیٹھ کے میں نے نمکو اگرہ کھا لی تھی یعنی کہ یہ پورے دن کی روٹین جو ہے آپ لوگوں سے میں شیئر کر رہی ہوں پھر دوپیر کا تو میں آپ سے شیئر کرتی نہیں ہوں کیونکہ دوپیر کو بھی گھر پر ہوتی نہیں ہوں تو پھر میں کیسے شیئر کروں گی پھر میں یعنی کہ شام کو آئی تھی رات پی رہا ہے تقریبا کیونکہ مجھے بزار بھی جانا تھا اور گھر کی کام بھی پھر آتے تو پہلے میں نے گھر کے کام ختم کیے گھر کے کام سائے ختم کر کے کیونکہ شام کی صفائی جو ہے میں خود کرتی ہوں صبح میں ہو تو کر کے جاتی ہوں لیکن شام کو کام میں خود کرتی ہوں تو شام کو میں نے پوچے وچے لگا لیے تھے تھوڑی سی جھاڑ گھر پہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا گھر بند ہوتا صاف رہتا لیکن پھر تھوڑی میری جو عادت ہے مجھے وہ پوری کرنی ہوتی ہے کہ کہیں پہ جو کچھ رہا تھا تو پیر میں حضبین آتے کھانا ہونا کھاتے منحل بھی اوپر آتی ہے تو بچی ہے نا وہ چیزوں کو پھیلاتی ہے تو میں نے جھاڑوں نکال کے پھر میں نے پوچے وچے بھی لگا لیا تھا تو بس یہ پوچے لگا کر اور پھر میں باہر چلی گئی تھی اور اسی بیچ میں پوچے لگا کہ اسی بیچ میں بزار چلی گئی تھی بزار سے سوڑا کام تھا مجھے گھر بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور میں نے جو کپڑے رفیوز کے لیے میں نے کپڑے لیے نہیں تھے تو مجھے وہ بھی لینے تھے اور یہ میرا پارسل آیا تھا میں نے کچھ آرڈر کیا تھا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کیا آرڈر کیا ہے ایک میں نے دوپٹہ آرڈر کیا تھا تو یہ میرا پاس پارسل بھی شام کو آ چکا تھا تو پھر میں نے آوپن کیا میں نے کہا چلو آپ کو دکھاؤں اور یہ دوپٹہ ماشاءاللہ اتنا حسین دوپٹہ اتنا خوبصورت دوپٹہ تھا دکھنے میں جتنا اچھا تھا جتنا میں نے تصویر جو لو نے مجھے بھیجی اس میں دیکھا تھا اس سے زیادہ اچھا ریال میں تھا تھوڑا مہنگا تو آیا ہے دوپٹہ لیکن بہت پیارا دوپٹہ ہے دوپٹہ کے پرائز میں بتا دیتی ہوں آپ کو اور یہ سلپے ہے میسوری سلپے کپڑا ہے اس کا جو فیبرک اس کا جو میسوری سلپے ہے اور اس کے پر جو ایمبرویڈی کیوئی ہے وہ ان کی ایمبرویڈی کیوئی ہے مور بور بنے میں بڑا خوبصورت دوپٹہ ہے تو یہ تقریباً آیا ہے میرے پاس بائیس سو پچاس روپے میں پرائز بھی آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ کو مانگوانا ہو تو مانگوا سکتی ہو میری دوستیں ان لائن کا کام کرتی ہے تو پھر میں نے ان کے پاس دیکھا تھا تو پھر انہوں نے کہا آپ بھی اوڈر کر دو میں نے کہا چلو ٹھیک پھر میں نے ان کو بلا اوڈر کروں گی انہوں نے اوڈر کیا تو میرے ایڈرس دیا تھا میرے پاس پہنچ گیا لیکن بہت اچھا ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ میں سوٹ بھی بنوانے والی تو انشاءاللہ میرا ہے ارادہ کہ میں ایڈر پہ پہنوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی یہ کیسہ لگتا ہے سوٹ یہ بائیس سو پچاس سپیہ کا آیا تھا اور گلیوری چارجز بھی اسی کے ساتھ ہی تھے یعنی کہ وہ الگ نہیں تھے اور تین سوٹ میں نے ابھی یہ بزار گئی تھی تو پھر میں تین سوٹ یہ ہاں سے لے کر آئی تھی اسی دن کے یہ یعنی کل کے یہ سارے تو بس یہ کیا کروئی گرمی اتنی شدید گرمی کپڑے بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہیں کہ دن میں دو تین سوٹ بھی بدلی کر لو تو بس کپڑے تو زیادہ ہونے چاہیے ہیں میں نے رف کے لے لیے تھی یہ ٹو پیس لیے ہیں میں نے بگرد دپٹے کی کیونکہ دپٹہ تو میں کوئی بھی لے لیتی دپٹے کا مجھے ٹینشن نہیں ہوتا گھر میں تو اتنا کوئی ہے نہیں تو پھر بھی دپٹہ تو کوئی بھی رکھ لیتی کافی کیونکہ پیور کے دپٹے جو برینڈ والے سوٹوں کے ساتھ پیور کے دپٹے آتے ہیں تو پھر وہ میرے کافی سوٹوں پہ چل جاتے ہیں اور اچھے وہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں تو پھر میں زیادہ کوشش ہوتی کہ میں وہ ہی لوں تو بس اسی طرح سے یہ تین سوٹ لے کر آئی تھی ایک مجھے شیٹ چاہیے تھی وہ میں نے شیٹ بھی نہیں لی تو لے کر آئی ہوں لیکن پھر کچھ گلت چیز آگئی یعنی کہ گلے والا سوٹ دھانی کلر یہ بہت پیارا کلر ہے اور یہ تو دیکھتے ہی مجھے بہت پسن آیا تھوڑا سا لائٹ لائٹ تھا اس کے پاس کپڑے اتنے اچھے تھے مارکیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا یعنی کہ مارکیٹ او بھی شاپ چونے اتنی خالی خالی بڑی بھی تھی تو میں نے پوچھا میں نے کہا کیوں مالی نہیں مل رہا اگر سے جو مل رہا ہے وہ اتنے ریٹوں میں مل رہا ہے ڈبل 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 ریٹوں میں کوئی چیز آ رہی ہے تو اس لئے بھی کچھ لوگ ڈاؤن کی جیسے لوگ بہت ڈسٹراب ہوئے یہ میں نے شیٹ لی تھی اور یہ میں ہمام دستہ لے کر آئی ہوں دکھاتی ہو میں نے اس کو استعمال بھی کیا تو چھوٹی موڑی کوئی بھی چیز جسے میں چائے میں ادرک وغیرہ ڈالتی ہوں کالی میرچ وغیرہ کبھی ڈالتی ہوں تو پھر وہ جو فوراں میں کسی میں کھوٹ کے ڈال دی ہمام دستہ بھی ہے لیکن مجھے اس کا بڑا شوق تھا تو میں نے لے لیا بس یہ سارے کام ختم کرنے کے بعد پھر میں چلے گئی تھی میں نے پودوں کو پانی دیا پودوں کو پانی دیا اور پرندوں کو پانی دیا پرندوں کو پانی نہیں تھا اتنی شدید گرمی کل کی اتنی شدید گرمی حد سے زیادہ اٹھ تالیس انڈی گریٹ تھی گرمی کل کی اتنی گرمی توبہ جان نکل رہی تھی کہیں جانے کو دل نہیں کر رہا فین کے سامنے بھی پسینے نہیں سوک رہے تھے ایسی میاؤ تو تھوڑا در سکون ملے اگر ایسی بند ہو تو پھر وہی حالات اتنی گرمی تھی تو بس اسی طرح سے میں نے یہ سارے کام ختم کیے اور پھر بزار کے ورد تھوڑے بہت کام تھے لیکن پھر وہ جو شیٹ لے کر آئی شیٹ بالکل صحیح نہیں تھی چھوٹی پڑ گئی میں نے دیڑ گز لیا تھا کیونکہ میری ڈرسنگ ٹیبل پانچ فٹ کی ہے تو میرے ڈیڑ گز لی لے تو ڈیڑ گز ہزبن نے ہاں ڈیڑ گز ہی ہو جائے گا بلکہ بچ جائے گا یعنی کہ چار انچ کے قریب کم ہو گیا پھر اب وہ چار انچ جب کم ہوا تو پھر مجھے واپس بجوانا تھا تب میں کیا کرتی پھر وہ لے کر گیا پھر اس کے پاس تھا نہیں وہ ڈھائی گز دیا تو ڈھائی گز پھر میری سائے ٹیبل ہے نا یہ جو بیٹ کی ان کے اپر بھی لگانا تھا بس اسیتنا سے کچھ بھی پورا نہیں ہوا اور پھر میں واپس آگئی ہزبن کو پھر میں نے بھیجا میں نے کہا آپ پھر میں نے کہا تھا کہ آپ نہیں پورا رہو تو آپ واپس بھیجنا نیا مال آئے گا تو آپ اس میں سے لے لینا میں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے جب نیا آئے گا تو پھر میں اس میں سے لے لوں گی تو بس یہ جب پودوں کو پانی وغیرہ دیا نا اتنا تھنڈا تھنڈا موسم لگ رہا تھا اتنا اچھا لگ رہا تھا پھر میں نے فین بھی لگا لیا باہر چرپائیں بھی نکال کے رکھی پھر مجھے چائے بھائے بناری تھی دودھ گرم کیا چائے بناری تھی یہ سب کچھ کیا بس اسی کے بعد وہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ رات کا کام پھر میرے پاس پولر میں کوئی آ گیا تھا کہ میں یہ سارے کام ختم کر چکی تھی چائے بنا رہی تھی دودھ گرم کر رہی تھی پھر پولر میں کوئی آ چکا تھا تو پھر میں ظاہر سی بات ہے مجھے وہاں بھی جانا تھا تو بس یہ یہی کام تھے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سسکرائب ضرور کرنا اور انشاءاللہ ملتی ہوں فکر اللہ آپ سے نئے بلوگ کے ساتھ ہوکے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا موسیقی موسیقی